سمدر کی گہرائیوں میں پایا جانے والا ایک ایسا دانو جس کا آکار اور پرکار جاننے کے بعد صرف ڈر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اتنے بڑے شریر والے جنس مونسٹر کے سامنے آپ کی اور ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں میک لارڈن شارک کی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ پائی جاتی تھی لیکن اب ان کا کوئی استیت تو نہیں ہے ویڈیو میں آخری تک بنے رہیے گا ہم آپ کے لئے لے کر آئی ہیں دس ایسی ثبوت جنہیں جاننے کے بعد آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کیا میک لارڈن شارک آج بھی اس دنیا میں کہیں موجود ہے بیچ شارک میکسکو کے سی بیچ پر آنے والے لوگوں سمیں حیران رہ گئی جب انہوں نے سمدر کی گہرائی سے نکل کر کنارے پر پہنچی ایک شارک کو دیکھا اس شارک کا آکار نورمل شارک کے کمپیریزن میں لگ بگ ڈبل تھا چالیس فٹ لمبی شارک کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا حالانکہ کچھ لوگ اس ویڈیو کو جھوٹا بتا کر خبر کو دبانے کی بھی کوشش کر رہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس نے جو دیکھا وہ دیکھا دیا آپ بھی وہی فٹیج دیکھ رہے ہیں سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی شارک میکسکو کے سی بیچ کے کنارے کیسے پہنچی تیل لیس ویل اکثر لوگ عوشوسنی گھٹناوں کے بارے میں سن کر جھوٹلا دیا کرتے ہیں لیکن کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا اگر ایسے ہی کچھ انبیلیویبل مومنٹ سامنے آ جائیں تو ہمیں انہیں ماننے کے سوائے اور کچھ اپائے نظر نہیں آتا کچھ ایسا ہی اس فٹیج میں بھی ہے جہاں سمودھ کے کنارے ایک ویل نظر آئی لیکن اس ویل کا پوچھ والا آدھا حصہ غائب تھا یہ بیچ سے کٹی ہوئی تھی ویگیانیکوں نے جب اس ویل کے آکار کا میزرمنٹ کیا تو اس کی لمبائی لگ بگ ستر فیٹ کی نکلی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا جس کسی بھی جیو نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے ایک بار میں ہی اس ویل کے دو ٹکڑے کر دیے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سمودھ میں ایسا کونسا جیو ہے جو اتنا بڑا ہوگا کہ ستر فیٹ لمبی ویل کے دو ٹکڑے کر دے کیا آپ ہمیں اس جیو کا نام بتا سکتے ہیں جو ایسا کارنامہ کر سکتا ہے کمنٹ باکس میں لے کر ضرور بتائیے گا سی آف کارٹیکس کالیفورنیا گلف وہ حصہ ہے جہاں سے سب سے پہلے میکلوڈون شارک کے فوسلز ملے تھے اس لیے ان شارک مچھلیوں کے یہاں ہونے کا ایک قصہ یہ یہی سے ملا جولائی دو ہزار آٹھ میں ایرک میک نام کا ایک لوکل فیشرمین مچھلیاں پکڑ رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ گہری سمودھر میں آج اس کا سامنا ایک بڑے جنز مونسٹر سے ہونے والا ہے اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی سمودھر میں اس کی بوٹ کے قریب آ رہی ہے مچھلی کی کیول پوچ پانی کے اوپر نظر آ رہی تھی مگر وہ پوچ پانچ فٹ کی تھی اس مچھلی کی لمبائی لگ بگ ساٹھ فٹ تھی اس مچھلی کا آکار اور پرکار میکلوڈون شارک سے ملتا جلتا ہے لوکل فیشرمین کے دوارہ اکثر اس جنز سی کریچر کو دیکھے جانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن وہ لوگ اسے بلیک ڈیمون کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ یہ ٹھیک ٹھیک نہیں کہا جا سکتا کہ بلیک ڈیمون ہی میکلوڈون شارک ہے یا پھر کوئی دوسرا سمودھر جیو The Cape Town Sighting میکلوڈون شارک آج بھی زندہ ہے اس بات پر ریسرچرز کی اُلجھنے اس وقت تک بڑھ گئی جب Cape Town میں لوگوں نے ایک بڑی شارک کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا یہ گھڑنا سال 1942 کی ہے Cape Town کے سمودھری علاقے میں کچھ سبمرین موجود تھے اور انہوں نے اپنے بے حد قریب سے گزرتے ہوئے مچھلی کی پوچھ کو دیکھا پھر اس کے آکار کو دیکھ کر ہی یہ انمان لگایا کہ اس مچھلی کا سائز کتنا رہا ہوگا اس سمیے کے انمان کے مطابق اس مچھلی کا آکار 64 فٹ رہا ہوگا جبکہ آج کے دور میں دھرتی پر پائی جانے والی گریٹ وائٹ شارک کی لمبائی 20 فٹ کی ہوتی ہے اسی سمیے اس مچھلی کی پکچر کو بھی قید کر لیا گیا کھینچی گئی فوٹو میں مچھلی کے فنس کافی بڑی نظر آ رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد یہ تو کہنا پڑے گا کہ اتنے بڑے کرییچر آج بھی ہمارے بیچ موجود ہیں اگر یہ میگلیڈون شارک نہیں ہے تو پھر کیا ہے آسٹریلیا میں بڑی شارک سمندر کے رہسیوں کا پتہ لگانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ مارس پر جا کر کھوچ کرنا کیونکہ ہم اسے جتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے رہس سے اتنے ہی زیادہ گہراتے جاتے ہیں سمندر کے رہسی کو جاننے کے لیے کچھ ایسی ہی کھوجی ڈائیورس ایک کیج کی مدد سے سمندر کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں مگر اس سمیہ حیران رہ جاتے ہیں جب ان کے سامنے ایک بہت ہی بڑی مچھلی آ جاتی ہے دکھنے میں تو یہ گریٹ وائٹ شارک کی طرح نظر آ رہی تھی لیکن اس کا آکار اس سے کافی بڑا تھا حالانکہ ویگیانک مانتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ لوگ تھے وہاں پر شارک کا ہونا لگ بھگ ناممکن تھا اب ویگیانک ہی انمان لگا رہے تھے کہ شاید یہ مگلڈون مچھلی ہو سکتی ہے یا پھر شارک کی کوئی نئی پر جاتی مگلڈون کے افشیش آج بھی اس دھرتی پر ویگیانکوں کو مگلڈون شارک کے ایسے دانت مل رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد اس کے آکار کا اندازہ لگایا جا رہا ہے ویگیان کے سہاری جیسے جیسے سمیہ کی پرت اترتی جا رہی ہے مگلڈون شارک کا ایک بھیانک روپ سامنے آ رہا ہے مگلڈون شارک کے یہ دانت آج بھی اپنے اسی سوروپ میں موجود ہیں جیسے کہ اس سمیہ ہوا کرتے تھے امریکہ کے کلیفورنیا میں شارک ٹو تھرل نام کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو خدای میں اکثر اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں سال انیس سو پچتر میں ویگیانکوں کو یہاں پر مگلڈون شارک کا ایک ایسا دانت ملا جسے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی ان کی حیرانی کا کارن تھا کاربن ڈیٹنگ سے نکلی گئی اس دانت کی عمر جو کہ دس ہزار سال تھی اس کے پہلے جو بھی دانت ملے ان کی عمر لاکھوں سال پہلے کی تھی ویگیانک یہ مان کر چل رہے تھے کہ یہ شارک لاکھوں سال پہلے ہی اس دھرتی سے ختم ہو گئی لیکن دس ہزار سال پرانے اس دانت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سمدر کی گہرائی میں یہ شارک آج سے دس ہزار سال پہلے موجود رہی ہوگی ان ایکسپلور اوشین بھلے ہی سائنس اور ٹکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہو لیکن جب بات سمدر کی ہوتی ہے تب ہم یہی کہتے ہیں کہ سمدر کا ابھی تک ہم نے کیول پانچ پرتیشت حصہ ہی جانا ہے یعنی کہ 95% رہے سے اب بھی سمدر کی گہرائیوں میں چھپے ہیں دھرتی کا 70% حصہ آج بھی پانی سے چھپا ہے جہاں زندگی کے رہش سے موجود ہے اور انہیں ہم نہیں جانتے ہیں جیسے جیسے ہم ٹیکنیکلی اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں سمدر کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں اور ان کے رہشیوں کو جان رہے ہیں اب تک ہم بہت سے ایسے نئی جیووں کو جان پائی ہیں جنہیں ہم نے اب تک ویلوپت مان لیا تھا تو ایسی سچوئیشن میں بہت سمباب ہے کہ سمدر کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں میگلیڈون شارک کا بھی استعت تو ہو حیرانی بھری کھوج اکثر سائنٹس اپنی سٹڈی کے بیسس پر یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ کسی جیب کی پوری سپشیز اب سماپت ہو گئی ہے لیکن سمیہ سمیہ پر کچھ ایسی کھوجیں سامنے آتی ہیں جو ویگیانیکوں کے سدھیان کو غلط ثابت کر دیتی ہیں اس مچھلی کو غور سے دیکھئے کوئی لیکھ ہنٹیج نام کی اس مچھلی کو ویگیانیکوں نے کچھ سال پہلے لفت گھوشت کر دیا تھا یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ یہ مچھلیاں تو ڈائناسور کے سمیہ ہی اس دھرتی سے اپنا آستیت تو کھو چکی ہیں لیکن سال 1952 میں ایک مچھواری کو اپنے جال میں ایک ایسی مچھلی ملی جس نے ویگیانیکوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ویلوپتو ہی پر جاتی کی مچھلی جال میں کیسے آگئی جب انہوں نے سمدر کی گہرائیوں میں کھوج کی تو انہیں یہ جانکاری ملی کہ یہ مچھلیاں آج بھی موجود ہیں جو سمدر کی گہرائیوں میں رہتی ہیں اسی کے دشک میں کچھ ایسا ہی میگا موکس شارک کے بارے میں بھی پتا چلا جسے ویلوپتو گھوشت کر دیا گیا تھا لیکن 1976 میں سمدر کی گہرائیوں میں یہ شارک نظر آئی اس کی لمبائی پندرہ فیٹ تک ہوتی ہے یہ مچھلی ہم انسانوں کے سمپرک میں بہت کم آتی ہے سمدر کی گہرائیوں میں ہی رہتی ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان مچھلیوں کی پر جاتی ویلوپت ہو چکی ہے ٹھیک اسی طرح میگلیڈان شارک کے بارے میں بھی ہنڈڈ پرسنٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی پر جاتی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ہونے یا نہ ہونے سے انجان ہیں مریانا ٹرینج دھرتی پر سمدر کی گہرائی کا سب سے گہرہ ایریا ہے مریانا ٹرینج اس کی گہرائی 36000 فیٹ کی ہے پورا کا پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اس گہرائی میں سما سکتا ہے اس کے بعد بھی کافی جگہ شیش رہ جائے گی سمدر کی گہرائی میں ہم انسانوں نے اب تک کیول 700 فیٹ گہرائی کا ایریا ہی کور کیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ گہرائی پر پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ابھی تک ہم ایسی کوئی پندو بھی یا کوئی ایسا ینتر نہیں بنا پائے ہیں جو اتنی گہرائی میں رہ کر پانی کے دباؤ کو سہن کر سکے ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ اگر دھرتی پر میگلنڈون شارک کا آج بھی استیتو ہے تو وہ مریانا ٹرینچ میں ہو سکتا ہے مریانا ٹرینچ میں اگر شارک موجود بھی ہے تو ہم انسانوں دوارہ اس گہرائی تک پہنچ پانا سمبھو نہیں ہے لیکن آج بھی اس کے ہونے کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اسے زندہ دیکھا جائے یہ گھڑنا سال 2012 کی ہے جب بریزیلین کوسٹ گارڈ ایک ریسکیو آپریشن کر رہی تھی اسی سمیں کیمرے میں اس ایریا سے ایک ساٹھ فٹ لمبی مچھلی گزرتے ہوئی نظر آئی اس نے بھی یہ سین دیکھا حیران رہ گیا آخر اتنا بڑا کریچر اگر میگلڈون شارک نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس ویڈیو فٹیج کی جانچ کر آئی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ فٹیج بلکل اصلی ہے اس میں کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے ہمیں یقین ہے کہ ان سی کریچر کے بارے میں جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پر آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وندی ماترم